موسیقی کیا بلکہ وہ کراچی کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اور اس ٹیم پہ گورنر ہیں کیونکہ ہم خود ہم کراچی کے وہ حالات دیکھیں جب اتنے زیادہ خراب تھے تو وہ کراچی میں عمل لے کر آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کراچی میں عمل اس لیے بھی کیونکہ سن کے گورنر تھے تو نو ڈاؤٹ جو شہر اتنی پرابلنز میں رہا تھا تو اس کے لیے بھی ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ جو عمل ہیں ان کی وجہ سے بھی آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بھی رہ اور آج بھی جو ہے وہ انسانیت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریل پاکستانی لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ موینو دین حیدر صاحب ہم سار کو بلکم کریں گے اسلام علیکم سار والاکم السلام سار میرے انٹرو میں کراچی کا بہت ذکر تھا کیونکہ ہم نے تو کراچی کے بہت آلات ایسے دیکھے جب اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے اور مجھے وہ ٹائم بھی یاد آ رہا تھا میں ذہن میں جب میں ریکال کر رہی تھی جب ہم نے بہت ساری یہاں پہ لاشے دیکھیں اور گھر جلتے ہوئے دیکھیں اور سار اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ چارچ سمحالا تھا ایز ای گورنر اور وہ امن لے کر آئے تھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں سار اتنی اہم ذمہ داری اور ا اتنا بڑا چیلنج تو کس طرح سے آپ نے اس ٹائم کو دیکھا اور کیا یہ اچانک ہی مجھ کو یہ ذمہ داری مل گئی تھی اور میں کور کمانڈر لہور سے ریٹائر جب ہوا ہوں تو اس کے پانچ دن کے بعد ایک سیویل حکومت نے لغاری صاحب کی جو پریزنٹ تھے اور نواز شریف صاحب پرائی میسٹر تھے انہوں نے مجھے گورنر اپنٹ کیا تھا تو ایک سال یا دیڑھ سال جو تھا میں کونسٹیوٹیشنل گورنر تھا جس میں بہت رول نہیں ہوتا گورنر کا اور چیف منس سے زیادہ کام کرتا ہے اسمبلی ہوتی ہے وہ لیکن جب حالات بہت خراب ہوئے اور حالات بہت بگڑ گئے اور حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اسمبلی کو ڈیزول کر دیا اور تمام کیبنٹ کو بھی جو ہے وہ برخواست کر دیا اور انہوں نے گورنر رول لگا دیا اور سب پاورز مجھے دے دیں تو یہ تقریبا میرا جو عرصہ ہے گورنر رول کا وہ ساڑھے آٹھ مہینے ہے لیکن الحمدللہ کافی حد تک ہم نے حالات کو کنٹرول کر لیا اور نہ ہم نے کوئی بڑا آپریشن کیا نہ کوئی مار کٹائی زیادہ کی لیکن گورننس کو مضبوط بنا کر عدل و انصاف کر کے ہم نے کراچی کے حالات بہتر بنائے نہ صرف امن و امان کے لیکن کراچی میں بہت سے جو پروجیکٹس جو تھے وہ انکمپلیٹ پڑے تھے کسی وجہ سے کوئی کنٹریکٹر چلا گیا تھا یا کچھ اور ہو گیا تھا وہ سب میں نے ریکارڈ ٹائم میں دن رات کام کر کے کمپلیٹ کرائے بہت سے فلائی آور سے یہ سڑکیں تھیں اور کے ٹو پانی کے پروجیکٹ جو تھا وہ میں نے بہت ریکارڈ ٹائم میں مکمل کرائے جیسے کراچی کے شہریوں کو پانی ملا اور اس سے ان کو کوئی ریلیف ملا پانی کا ڈسٹیبوشنری میں نے جو تھا وہ رینجرز کے حوالے کیا جنہوں نے غریب لا کے جہاں پانے نہیں پہنچتا تھا سب سے پہلے ان پہ توجہ دی تو اللہ کا شکر ہے کہ حالات کافی حد تک قابو میں آ رہا سر آپ نے اس طرح کی ڈیسیشن اس طرح کی سٹیپس لیے جو نہ صرف ان دنوں بلکہ آج بھی جو ہے کافی لوگوں کے لیے فائدہ من ثابت ہو رہے ہیں اور یہاں کی کیونکہ انفورٹنٹلی یا فورٹنٹلی بولیں کہ ہمارے لوگ بڑے معصوم ہیں سرہ تھوڑے جلدی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں سر آپ نے نہ صرف ابھی جیسے سے خود بھی پہلے بھی آپ نے آپ کی خدمات رہی اور ابھی بھی بڑے ایکٹیفلی لگے ہوئے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے ان کی بھلائی کے لیے کام میں جسا سے آپ خود بھی چئر پرسن ہے تھلیسیمیا کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا کام ہے تو سر یہ بتائیں ویسی ایک ہے کہ سر مطلب کوئی ایسی آپ کی نہ پوری زندگی دیکھیں جائیں خدمت ابھی بھی خدمت مطلب آپ کا کیا ہے ایسے ذہن میں اللہ تعالی نے آپ کو جو اتنی حمد عطا کیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آفیس سے بعد در لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کر لیے آپ بس انف کیوں انف کیوں جی اپنا ملک ہے ہمارا اس ملک نے ہم کو عزت دی اس ملک نے ہم ملک کو شناف دی اور اس ملک میں ہمیں عوضے ملے پذیرائی ملی عوام کی طرف سے محبت ملی تو جب تک سانس ہے اور جب تک زندہ ہے اس کی خدمت ہم پر لازم ہے خدمت کے مختلف طریقے ہیں اور میں تو اس میں بہت سوگلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ کو خدمت کرنے کے لیے کوئی سرکاری عوضہ نہیں چاہیے ہوتا ابھی عیدی ہیں یا بہت سے ایسے لوگوں جو اس فیلم میں کام کر رہے ہیں جن کو کوئی سرکاری عوضہ نہیں ملے ہوا لیکن وہ انسانیت کی اور پاکستانیوں کی عظیم خدمت کر رہے ہیں تو میں نے یہ فاتمیت فاؤنڈیشن کی چیئرمنشپ جو ہے پچھلے بائیس سال سے سمالی ہوئی ہے اور ہمارے نودہ سنٹر ہیں چاروں صوبوں میں تو ان سب کے لیے فنڈز ریس کرنا ان کو ایمیسٹر کرنا ان کو چلانا ان کا سٹینڈر مینٹین کرنا چودہ ہزار بچے ہمارے پر ریجسٹر ہیں جن کا ہم ٹوٹلی فری علاج کرتے ہیں we don't charge a single penny from them تو یہ ایک بڑا کام ہے اور میں پاکستان کی کوئی پچاس پچپن انجیوز ہیں جو تھلیسیمیا کے مریضوں کا مفت علاج کر رہی ہیں یا کچھ تھوڑی بہت پیسے بھی لے کے علاج کرنے والی ہیں ان سب کو ہم نے ایک فیڈریشن میں جو ہے وہ بنائی ہے ان کی اور یاسمین راشد صاحبہ جو ابھی تک چیف جو پنجاب میں ہیلتھ منسٹر تھی وہ اس کی جنرل سیکٹری ہیں اور میں اس کا الیکٹر پریزنٹ ہوں پچھتے تین چار دفعہ انہیں مجھے الٹ کیا ہے تو پورے پاکستان کا اس میں بھی ہم نیشنل کانفرنس کرتے ہیں اور تھلیسیمیا کے خلاف اوئینس پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح اس سے بچا جائے تو ایک تو یہ فیل چنا ہوا ہے میں نے دوسرا میں نے ایڈوکیشن کے فیل چنا ہے میں نے چھے گورنمنٹ کے سکول ایڈاپٹ کیے ہوئے ہیں غریب علاقوں میں کراچی کے اور ان کو ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ سکولوں میں بعض ہے بانڈری وال نہیں ہوتی بعض دفعہ باتھروم نہیں ہوتے بعض دفعہ پینے کا پانی نہیں ہوتا ٹیچرز کی کمی ہوتی ہے بعض دفعہ فنڈیچر کی کمی ہوتی ہے تو ان چھے سکولوں میں ہم یہ سب چیزیں پچھلے بیس بائیس سال سے پوری کر رہے ہیں اور اس میں کیا اس میں غریب بچے پڑتے ہیں تو اب ان کا ریزلٹ اچھا آنے شروع ہو گئے اور ہمارے سکولوں میں داخلے کے لیے بہت دباؤ رہتا ہے سفارشیں آتی ہیں کیونکہ انفرسٹرکچر بہتر ہے اور حالات بہتر ہیں وہاں کے اور اس میں ہم پیسے لگاتے رہتے ہیں جہاں پر کمرہ بنانے کی ضرور تو بلڈنگ بنانے کی ضرور تو فنڈیچر لگانے کی ضرور تو اس میں بھی میں ایک حال میں پانچ چھے کروڑ روپے میں پچھلے بیس سالوں میں ان سکولوں میں ہم لگا چکے ہیں اور ایک ہم نے راشد آباد کا ٹنڈو علا یار میں بہت بڑا ایک منصوبہ ہے رفائی جو بگیرے شبیر ایئر کمانڈو شبیر اور ایئر کمانڈو علی نے بنایا ہے فرشتہ صفت انسان ہے یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے ان کے اس مشن میں ہم بھی شریک ہیں ہم نے بھی وہاں پر چار ایک اٹھ پر ایک بہت زبردست بلڈنگ بنائی ہے فیفٹی ون کلاس رومز ہیں وہاں اور اس کے اندر بچوں کے لیے جو ہمارے ٹنڈو لاریا سراؤننگ کنٹری کے بچے ہیں ان کے لیے میوزک روم ہے ایف ایم ریڈیو ہے کمپیوٹر لیب ہے لیبری ہے کیفیٹیریا ہے ایمفی تھیٹر ہے ایک بہت ایئر کنڈیشن ان کے لیے آڈوٹوریم ہے اور بہت اچھی ان کی ٹریننگ اور ہو رہی ہے اس دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ میٹرک کا امتحان دیا ہے ان بچوں نے اور ان میں سے ففٹی ایٹ بچے نے امتحان دیا تھرٹی ایٹ کو اے پلس مل گیا اور باقی بیس کو اے مل گیا نو بی نو سی نو ڈی نو ای نو فیل اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے بہت اچھے لوگوں کے بچوں کی تربیت کر کے فیچر لیڈیشپ تیار کرنے تو میں نے یہ فیل چنے ہوئے ہیں کبھی کبھی ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں میں بہت سر ابھی بھی جب آپ سے جب ٹائم چاہیے تھا آپ نے کہا تھا میری کوئی کمیٹمنٹ ہے تو آپ مینج کر کے پھر یہاں پہ رہا اور یہاں سے بھی آپ نے جانا ہے کوئی آپ کی کمیٹمنٹ تو سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ جتنی اللہ تعالی نے کہا کہ حمد دی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں سر آپ وہ فوجی رہے ہیں وہ سپاہی رہے ہیں جو جنگیں آپ نے لڑی ہیں اور بڑے ہر چیز کو جنگ کو بڑے قریب سے دیکھی ہے تو سر وہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا دشمنوں کو دیکھنا اور وہ دشمن نے جب پیچھے سے وار کیا تھا نائنٹی سکسٹی فائیو کی وار کیونکہ اس میں بھی آپ لے تو وہ لمحات کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں کتابوں میں اور سنتے ہیں آپ نے تو فیس کیا ہے تو اگر اس میں سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں یہ پیسٹ کی جنگ جو ہے وہ ہم نے کھیمکھن میں لڑی اور ساتھ ستمبر کو ہراول دستہ جس نے اٹیک کیا کھیمکھرن کی کسٹم پوچ تھی شہر سے پہلے وہ سب سے پہلا حملہ جو تھا اس میں میں شریک تھا میں کیپٹن تھا اس وقت اور ہم نے جمہو ڈوگرہ والوں کی دو کمپنیاں تھی تو ان میں سے کافی لوگ جو ہے مارے گئے کچھ ہم نے قیدی بنا لیے ان کا ایک ٹینک تباہ کر دیا تو اس کے بعد نیکسٹے پھر ہم نے کھیمکھرن پہ حملہ کیا اور پھر کھیمکھرن سے آگے اصل اتر اور ہمارے جو ٹینک کولوم ولتوں ہاں تک پہنچے کافی آنگے تک لیکن ہمارے پاس انفنٹری کی کمی تھی تو جگہ کو ہولڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن پھر جب حالات بگڑے چونڈہ سیکٹر میں پتہ چلا کہ ہندوستان کا بہت بڑا حملہ ہے بہت بڑی نفری ہے وہاں تو اس وقت پھر ہمارے برگیڈ کو بارہ ستمبر کو حکم ملا کہ آپ چونڈہ سیکٹر میں ریپورٹ کریں پسرور میں تو بارہ ستمبر کو وہاں چلے گئے تو اللہ نے دو بہازوں پر کھیم کرنا اور چونڈہ دونوں پر موقع دیا جب وہاں پر آپ ہوتے ہیں آپ کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے جوانوں کے ساتھ مل کر ایک نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے نہ وہاں کوئی کمزوری دکھا سکتے ہیں نہ بزدلی دکھا سکتے ہیں اور آپ آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت ہوتی ہے ملک کے رہنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے ان کو بچانا جو ہے اپنا فرض سمجھتے ہیں تو وہ سترہ دن جو تھے وہ ہماری زندگی میں ایسے دن تھے جنہیں ہم کو وطن سے محبت کا جو ہے بہت سبق دیا اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اچھے سر ہم جنگ کی بات کریں کیونکہ آبیسی بات ہے پاکستان کسی چیلنج کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے سیکیورٹی کی حوالے سے چیزوں کی حوالے سے آپ اب جو دیکھتے ہیں اب جو پاکستان ہے کیونکہ آپ تو کام کر بھی رہے ہیں آپ نے پاکستان کیلئے کیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں تو اب جو دیکھ رہے ہیں پاکستان جس ڈیریکشن کی طرف ہے جہاں جا رہا ہے جس طرح سے آپ ایڈوکیشن سیکٹر میں یود کے لیے بچوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور بچے جس طرح سے آ رہے ہیں وہ فوج میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں لوئر بھی بننا چاہتے ہیں سر کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر آگے چیزوں کو دیکھئے پاکستان کو جتنی مضبوطی سورت ہونی چاہیئے تھی بنیاد مضبوط ہونی چاہیئے تھی اور پاکستان کو ترقی کے معاملیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیئے تھا جو کہ ہم تقریباً اسی کی دہائی تک کہنا چاہیئے ستر پہ چھتر اسی کی دہائی تک ہم بہت صحیح معنوں میں پاکستان کے گراف اوپر جا رہا تھا ہر لحاظ سے لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں سیاسی استحقام نہ آ سکا اور ہم مضبوط سیاسی پارٹیاں نہ بنا سکے مضبوط اصولوں کو نہ اپنا سکے ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے قومی مفاد کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ترجی دی میرٹ کا اصول چھوڑ دیا عدل و انصاف چھوڑ دیا تو ان بے قادیوں کی وجہ سے پاکستان نے سفر کرنا شروع کیا ہماری پالیسییں جو تھی مضبوط بننی چاہیئے تھی نہ بنی ڈینز بننے چاہیے تھے اچھے بی جا کے اگریکلچر امپروو ہونا چاہیے تھا ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی لوگوں کے روزگار کے لیے سکل ڈیویلیمنٹ ٹریننگ اور اس کے روزگار پردہ کرنے کے مواقع کرنے چاہیے تھی تو ایک مربوط طریقے سے ہم ایک مضبوط اکانومی معیشت بھی نہ بنا سکے اور سیاسی استحقام بھی نہ رہا سکے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو آنے والے بچے ہیں اے پلاس اور اے سے تو کم آتے ہی نہیں ہیں تو کیونکہ اوویسی بات یہی جو بچے ہیں کل جا کے لیڈر بنیں گے کل جا کے پاکستان کے لیے کریں گے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری یوت کو جو کرنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے آپ تو خود دیکھتے ہیں کہ بچے آپ کے پاس ساتھے پڑھنے کے لیے دیکھیں میں یہ بات ایسی پرپیگنڈے کے لیے جس طرح سب لوگ کہتے رہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ میرا سوچا سمجھا یہ انیلیسز ہے کہ پاکستان کے بچے بہت ذہین ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو چینلائز کریں اور جو ایک ہیرہ ہوتا ہے جب نکلتے ہیں جب تک اس کو تراش خراش نہ کی جائے اس کو پالش نہ کی جائے وہ ہیرہ نہیں کلا سکتا تو تعلیم اور اخلاق دو چیزیں ایسی ہیں تربیت جو بچوں کو دی جائے جس سے کہ ان کو وطن سے محبت ہو ان کو کرپشن سے نفرت ہو ان کو انسانیت سے محبت ہو ان کو آگے بڑھنے کا اور کام کرنے کا حلال کی کمائی کھانے کا شوق ہو تو یہ ہمارے بچوں کو اگر ہم اس راہ پر ڈالیں ان کے لیے بے انتہا مواقع ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اندر دوسرے سیکٹر کے اندر باقی اور پاکستان کے بچے دنیا میں آپ کہیں گے ذہین ترین بچوں میں آتے ہیں سر بلکل ایسا ہی ہے اس آلی قویشن کہ ان کو ہم صحیح راہ پر ڈالیں ڈائریکشن کوئی ایسی زندگی کا فیس میں آپ نے ضرور کوئی ایسی مشکل وقت تو دیکھا ہوگا چیلنجز دیکھے ہوگا کیونکہ ایک ہمارے عام طور پر جب کوئی انسان بہت کامیاب ہوتا اللہ تعالی جسے عزت دیتا ہے تو اس کی پیچھے بہت سٹرگل ہوتی ہے بہت محنت ہوتی ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے لگتے ہیں کہ اچھا یہ تو یہاں تک پہنچ گیا لیکن یہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو صاحب آپ نے زندگی میں ایسے کون سے مرنگ لے دیکھے جس میں آپ نے مشکلات بہت دیکھئے ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے جو نام لیا کہ جو آپ کے پاس گورنری کا عوضہ تھا کور کمانڈر تھے انٹر منسٹر تھے یہ عوضے کوئی چیز نہیں ہے عوضہ حاصل کر لینا یا عوضے پر چلے جانا کوئی بہت بڑا کمان نہیں ہے لیکن اس عوضے پر پہنچ کر اس عوضے کی جو لوازمات ہیں یا اس عوضے کی جو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہاں جا کے سرویس دینا وہاں جا کے ڈیلیور کرنا وہاں کچھ کر کے دکھانا اپنے آپ کو صاف ستھر رکھنا کلین رکھنا عدل و انصاف سے کام رکھنا لوگوں میں محبت کا محنت کا جذبہ پیدا کرنا یہ کام ہوتا ہے لیڈر کا تو مجھے خوشی ہے کہ جس طرح میں یہاں گورنر صاحب تو ہم نے سرد ایڈوکیشن فونڈنیشن ملکہ اڈاپٹی سکول پروگرام بنایا اڈاپٹی پارک پروگرام بنایا پیسے نہیں ستاکہ لوگ آکے یہ کام کریں لوگوں کو انبول کیا ٹری پلانٹیشن میں کیا سکاؤٹس کو حلال احمر کو اس میں زندگی ڈالنے ہی کوشش کی تو کہنے کا مطلب کام کرنے کے بہت گنجائش ہوتی ہے بہت مباقع ہوتے ہیں اور کچھ کرنا چاہیے اب جس طرح میں نے آپ سے عرض کی تھی جو سی این ای سی ہے پاکستان اریجن کارڈ ہے سی این ای سی ہے یا مشین ایڈیبل پاسپورٹ ہے جو پاکستان میں ہے پہلے اس کو سنسوایب کرتے ہیں جب ڈیٹا آ جاتا ہے یا ہمارے جو ائرپورٹس اس کے اوپر سسٹم لگا ہوا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کی فوٹو یہ وہ کون آ رہے کون جا رہے اچھے سخت آپ نے عہدوں کی بات کی ذمہ داریاں جو ہے نبانی چاہیے لیکن آپ کو وہ عہدے بھی اس وقت دیے گئے جب بہت مشکل ترین وقت پاکستان پہ اور جس طرح شہر کراچی پہ تھا اس وقت میں سمجھتی ہوں وہ تو ٹھیک ہے عام جب حالات میں تو وہ آپ دے دیں ٹھیک ہے فائن لیکن اس وقت آپ کو وہ وزائی سی بات ہے جو گورمنٹ تھی ان کا ایک ٹرس تھا لوگوں کا آپ پہ ٹرس تھا کہ آپ آئیں گے تو وہ جو چیز ہے اس طرح سے آپ ڈیلیور کریں گے اور جو امن جو ہے آپ قائم کر سکیں گے ایکسپیکٹیشنز بھی کافی تھی آپ سے پتہ نہیں مطلب جن لوگوں نے ہم یہ پوائنٹ کیا ان کو شاید کوئی ٹرسٹ ہوگا لیکن عوام کے ساتھ جو ٹرسٹ تھا وہ تو آپ نے پیدا کرنا ہوتا ہے اپنے پرفارمنس سے اپنے ڈیلیوری سے جب آپ ان کے لئے کچھ کرتے ہیں ان کے مسئلے حل کرتے ہیں تو جب عوام کے دل میں آپ کے لئے عزت پیدا ہوتی ہے یا وقت پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ نہ کریں تو وہ سسٹم سے بھی نراض ہوتے ہیں پاکستان سے بھی نراض ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کی نیت صاف ہونے چاہیے آدمی کو کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے آپ اپنے بطن سے محبت ہونے چاہیے اپنے ملک کے تمام لوگوں سے جو ان کا مذہب ہو جو ان کا مسلک ہو جو ان کی ذات ہو جو ان کی برادری ہو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر سب کی بلا امتیاز خدمت کر کے عدل انصاف کرتے ہیں تو آپ نیک نامی بھی کمالیتے ہیں اور حالات بھی بہتر بن جاتے ہیں سیر آپ نے عوام کی بات کی اب جہاں بھی جاتے ہیں عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے تو کیسا لگتا ہے دیکھیں مجھے بیس بائیس سال ہو گئے ہیں ابھی گورنمنٹ کے عدد چھوڑے ہوئے پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیوں جو بڑی باشمول ہیں بڑی سب پارٹیوں نے مجھے اپنی پارٹی میں آنے کی دعوت دی سینیٹر بنانے کی دعوت دی اور میں جاتا تو سینیٹر بن جاتا کوئی وزارات بھی مل جاتی لیکن میں نے اپنے لئے یہ خدمت کا جذبہ فاطمیٹ کا سکولوں کا ایڈوکیشن کا چنڈ رکھا ہے میں بالکل فارغ نہیں ہوں میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں سارے میرے کام آنڈری ہیں میں بہت سی یونیورسٹیز کے بورٹ پر ہوں وہ کوئی تنگ ٹرنس کے ساتھ ہوں تو عوام کا جہاں تعلق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو کبھی آپ کو عام بھیجتے ہیں موسم میں کبھی آپ کو روزوں میں خجور بھیجتے ہیں شربت بھیجتے ہیں توفے بھیجتے رہتے ہیں اگر یہ ایک پیمانہ ہے یہ اگر ایک پیمانہ ہے تو بیس بائیس سال بعد میرے پاس جتنا معنی میں گورنر سے زیادہ لوگوں کے توفے آتے ہیں اور زیادہ لوگوں کی محبت ملتی ہے جہاں میں جاتا ہوں چاہے انٹریر سن میں چاہے کراچی میں چاہے پاکستان میں بھی تو الحمدللہ میں شکر اللہ کا شکر بجال آتا ہوں جس نے میرے پردہ رکھا سر میں بتا رہی ہوں کہ جس سے آج آپ نے آنا تو میں آپ کی بڑی شکر گزاروں کہ میں نے کہا نا کہ اس شہر میں امن آ گیا ہم وہ ٹائم بھی دیکھا تھا نہیں ہے میرے اکیلی نہیں بعد میں میرے بڑے اور بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے سب نے ایفرٹ کیے مل کر سر سٹارٹ تو لیا نا آپ کے کئی سے تو وہ کانفیڈنس تو آیا کہ اس شہر میں امن آ سکتا ہے سر تو آج ہمارے ساتھ ہے تو ہم چاہیں گے ہماری عوام کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے میسیج آپ جو دینا چاہے میسیج یہی ہے کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے اور غلط لوگوں کی مثال نہ لی جائے کہ فلانے پیسے بنا رہے تو میں بھی اس کام پر لگ جاؤں عدل و انصاف سے کام لیں چاہے آپ کا گھر ہو چاہے آپ کا محلہ ہو جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں چاہے آپ کے ماتیت ہو عدل و انصاف ہو اور محنت کریں جس کام میں بھی آپ ہیں چاہے نوکر ہیں چاہے کسی کے پاس بلازم ہیں تو اس سے پھر بہتری انشاءاللہ آتی جائے گی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے وقت کے لیے یہ تھا ہمارے ریال پاکستانی مہین الدین حیدر صاحب آپ نے ان کے گفتگو سنی انہوں نے عدل انصاف کی بہت پیاری بات میں ایک چھوٹی سی بات کہتی ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے ہم روزانہ کے لین دین میں اگر ہم خیال کریں بیمانی نہ کریں تو یہ بھی بڑی اچھی پریکٹس رہے گی یہ بھی آپ دوسرے کے لیے آسانی کر دیں گا اپنے لیے بھی آسانی کر دیں گے اس سے خدا بھی خوش ہوتا اسی بات کے ساتھ آپ کا بہت خیال رکھیں مجھے مونہ خان کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی